اس لئے اہلِ سنت والجماعت عبند کا عقیدہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان مالکِ کائنات نے اتنی بلند کر رکھی ہے امام الانبیاء جیس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں اپنے گمبدِ خضرہ میں اپنے روزِ مبارک میں اپنی قبر مبارک میں جہاں حضور کا جسمِ اتھار لگا ہوا ہے وہ جگہ خدا کے عرشیں بھی زیادہ افضل ہے نبی کی ذات سب سے عالی تم ہم سے حضور کی شان پوچھتے ہو اگر مالکِ کائنات اپنا چاپ سرازو لگا دے ایک ترزو پر آسمان کو رکھ دیا جائے ایترانوں کے پلے پہ زمین کو رکھ دیا جائے سورچان ستاروں کو رکھ دیا جائے سارے دریا سمندروں کو رکھ دیا جائے خدا کے عرش کو بھی رکھ دیا جائے صدرت الممتحہ کو بھی رکھ دیا جائے ساری کائناتوں پلے میں رکھ دیا جائے اور حضور کی شان کو ایک پلے میں رکھ دی جائے حضور کی شانوالا پرداد جھک جائے گا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا قدس نے ایک مرتبہ انجیر کھاری مالکِ قینات نے اپنے پاک قرآن میں انجیر کی قسم اٹھانی فرمایا میرے محبون صلی اللہ علیہ وسلم جو چیر جو شاید تیرے لبوں کو لگ جائے اس کی نسبت اتنی اونچی ہو گئی اس کی نسبت اتنی عالی ہو گئی یہ انجیر تیرے لبوں کو لگ گئی میں خدا اس کی قسم اٹھا رہا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا قدس نے ایک مرتبہ سے تونکہ تیل استعمال کیا اپنے ظلفوں مبارک بے زیتون کا تیل لگا دیا مالکِ قینات نے قرآن میں زیتون تیل کی قسم اٹھانی اے میرے محباب جو تیرے ظلفوں کو تیل لگا میں قسم اٹھاتا ہوں و تیل و زیلی ہی تو ہوں تم کیا شان پوچھتے ہو اللہ کے گھر کی شان اتنی نہیں اللہ کے عرش کی وہ شان نہیں جو مکہ کے در یتیم کی ہے اللہ والوں نے یہی بات تجھے مجھے سمجھا دی علماء دیعوبد نے یہی سمجھا دیا کہ قابے کی شان کیا ہے عظمت کیا ہے مکہ کی شان کیا ہے مدیمت کی شان کیا ہے ہمیں بتا دیا گیا حجیم داد اللہ محاجر مقی رحمت اللہ اتنا بڑا اللہ والا تھا اتنا بڑا بزرگ تھا حجیم داد اللہ محاجر مقی رحمت اللہ نے ساری زندگی میں کالا جوتا استعمال نہیں کیا کسی سے پوچھ لیا حضرت جی یہ کالا جوتا پہلنا جائز نہیں فرمانے لگے چائز ہے کیوں نہیں پہنتے فرمانے لگے اللہ کے گھر کا غناب کالا ہے میں جوتا کالا استعمال کروں بے عطبی لگتی ہے حضرت مولونا شرفری تھانوی رحمت اللہ چار پئی پر بیٹھے ہوئے کھانا آ گیا پاؤں کی درب کھانا رکھ دیا گیا اللہ والے اٹھے کھانا اٹھا کر سرحانے کی درب رکھ دیا اللہ والے خود ادھر جا کر بیٹھ گئے فرمانے لگے یہ خدا کا دیا ہوا رزق ہے جے مال کے کائنات نے مجھے دے دیا ہے اس رزق کا میں اتنا عدب کرتا ہوں میں پاؤں کی طرف رکھنا چاہت نہیں سمجھتا ارے جو رزق کا عدب کرتا ہو وہ حضور کا کتنا عدب کرتا ہوگا رائے بین کے اللہ والے قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں اور اس بات کی شہادت حضرت مولانا عبد شکر دین پری رحمت اللہ دے رہے ہیں فرماتے ہیں میں اس اللہ والے کو مل کر آیا ہوں انہوں نے مجھے منع کر دیا میرا نام نہ بتانا فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اگر میں تم سے جھوٹا بولو خدا مجھ سے اپنا علم چھیلے برائی بین کے ایک ایسے بدروں کو مل کر آیا ہوں جن کو تیس سال سے مسلسل حضور کا دیدار ہو رہے ہیں